اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تحقیق اور میں ہوں آپ کا مذبان زیشان گلانی اس وقت پاکستان میں جو سیاست کی موجودہ صورتحال پر اس پر ہم بات کریں گے آج میرسہ سٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ سبین گل صاحبہ آپ ایم پی اے ہیں پی ٹی اے سے اور انفرمیشن سیکٹری ہیں ساؤس پنجال ویمن منگ پی ٹی اے کی اور ان کے ساتھ جو دوسرے گیسٹ ہیں وہ حارون انجم رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے آپ دونوں کا میں ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں ناظرین اس وقت ہمارے پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے تھوڑی سوچ پر روشن ڈالتے چلیں کہ اس وقت وفاق میں جو حکومت ہے وہ پی ٹی اے کی مسلم لیگ نون کے وزیراعظم میاں حمزہ شہباز اپنا جو ہیں شہباشی صاحب اور ان کے جو بیٹے تھے وہ اس سے پہلے وزیراعلا پنجاب سے حمزہ شہباز اب جو موجودہ ہمارے سی اے ہیں وہ ہے چودری پرویزل آئی لیکن اس وقت پی ٹی آئی کے وہ سی اے ہیں لیکن اس وقت جو ہماری موجودہ حکومت ہے نہ وہ پنجاب کو تسلیم کر رہی اور پنجاب وفاق کو تسلیم نہیں کر رہا پاکستان کی بات کریں تو آدھے سے زیادہ پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے خان صاحب کی بات کریں تو وہ آئے دن اپنے جلسے کر رہے ہیں اگر ہمارے وزیراعظم کی بات ہو تو وہ آئے دن دورے کر رہے ہیں عوام کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو رلیف آنا چاہیے تھا جو ہمارے گھر ہماری جو زمینیں تباہ ہوئی ہیں ہم گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں ہمارا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے حکومتی اہدداروں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم یہاں سے جہاں پر سیلاب زیادہ گان موجود ہیں وہاں پر جا کے ان تک نہ صرف امداد پہنچا رہے ہیں بلکہ جہاں تک حکومتی لیول پر ہو سکتا ہے خواہ وہ پنجاب حکومت ہو جو پی ٹی آئی کی ہے یا وفاق حکومت ہو جو پی ٹی ایم کی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے ہم وہاں پر رلیف دے رہے ہیں لیکن جب میڈیا عوام میں جاتے ہیں تو وہ کہ عوام کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس بالکل بھی حکومتی ارکان میں سے کوئی بھی شخص نہیں آتا اگر آتے ہیں تو جسٹ وہ فوٹو سیشن کے لیے آتے ہیں اسی پر ہم بات کریں گے محترمہ سب سے پہلے میڈم آپ سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا کہ سابق وزیراعظم پاکستان مولتان یوسف رضا گلانی صاحب نے کہا ہے کہ اگر سائفر تھا تو امران خان صاحب نے دور حکومت میں اپنے اس کے اوپر تحقیقات کیوں نہیں کروائی بہت شکریہ جی اگر آپ سائفر کی بات کرتے ہیں کہ یہ بھی سٹارٹ ہوا تھا تو خان صاحب اس کے اوپر بقاعدہ طور پر میٹنگز بھی بلائیں اور نیشن کانسل کی بھی ہو چل رہی تو اس کے وقت کو بات کرتے ہیں اور وہ کھیکلی اگر آپ دیکھیں سائفر کب آیا اور ادم اعتماد کب انہوں نے دی اور کس طرح سے سارا پوسیس چل رہا تھا تو وہ خان صاحب تحقیقات کروا رہے تھے اور تین سے چار مہینے کے اندر جو ہے وہ رجیم چینج ہوا اس کے وجہ سے تو جو گلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات کیوں نہیں کروائیں تو تحقیقات ہو رہی تھے اور اسی دوران جو ہے یہ سب سے رجیم چینج ہوا چینج ہونے کے بعد کبھی کہا جاتا ہے کہ سائفر ہے کبھی کہتے تھا کبھی کہتے اس کا کوئی وجود نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں تو پی ڈی ایم سے پوچھیں ہم نے تو پہلے دن سے جو بات کی اس پر ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں کہ سائفر کیسے آیا کون لائے کس نے پیغام بھیجا ہم نے بڑے واضح طور پر خان صاحب پر تو خان صاحب کی ایک آڈیو بھی لیک ہوئی ہے سب چیزیں جو ہے وہ واضح ہوئیں اور جو یہ پہلے تو خط کو مانتے ہی نہیں تھے اور اس کے بعد خود جو ہے وہ پی ڈی ایم نے جو ہے خط کو تسلیم کیا سائفر کو تسلیم کیا اور الحمدللہ خان صاحب نے جتنی باتیں کی دی انہوں نے اپنے موں سے تسلیم کیا کیا کہتے ہیں سر پی ڈی ایم والے سائفر کے بارے میں جو عمران خان کی دوسری آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں جناب صد عمر عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سائفر نہیں ہے یہ خط نہیں ہے یہ ایک ٹرانسکرپٹ ہے یہ ایک میٹنگ کے منٹس ہیں تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو خط ہی ظاہر کرنا ہے ٹھیک ہے پاکستان کی عوام کو کیا شہور ہے تو بات یہ ہے کہ کپتان عمران خان کے خلاف جب تحریکی عدم اعتماد پیش ہوئی تو جب انہوں نے ریاستی داروں سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ میری اسی طریقے سے سپورٹ کریں جیسے میری آپ سپورٹ کرتے آئیں تو ریاستی داریں تو فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم نیوٹرل ہو چکے ہیں اور آج بھی چیف افارمی سٹاف افواج پاکستان کے سپیس الار امریکہ میں موجود ہیں اور انہوں نے وہاں پر ایک گفتگو کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نیوٹرل ہو چکے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں میں اپنی آئینی مدد پوری کروں گا اور اس کے بعد میں گھر چکے ہیں جو وعدہ کر چکا ہوں اس کے مطابق جو ہے میں ریٹائر ہو جاؤں گا اور پاکستان کی جو افواج پاکستان ہے وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گی میرا بنیادی جو آج کی یہ جو ڈیویلمنٹ ہے کہ جس میں چیف افارمی سٹاف نے کہا ہے کہ جو میں نے وعدہ کیا تھا اس کے مطابق میں ریٹائر ہو رہا ہوں اس نے میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو سیاست کے تمام روخ ہیں ان کا تعیون کر دیا ہوئے کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں چیف افارمی سٹاف کی تعیون آتی ہی پچھلے تین ماہ سے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے سلاب ہے پاکستان کی معیشت تباہ و برباد ہے آئی ایم ایف سے معاملات ہمارے آپ ساری الیگیشن پی ٹی آئی پر نہیں لگا سکتے اس سے پہلے جو دور حکومت میں رہ چکی ہیں پاکستان مسلم لیگنون پاکستان پیپلز پارٹی ان کو بھی اگر دیکھا رہے تو اسٹیبلشمنٹی لے کر آئی دیکھیں بات یہ ہے کہ پنجھتر سالہ تاریخ میں میں ایک جمہوریت پسند شخص ہوں اور میں تو جتنی خوشی مجھے جو ہے اس بات پر ہوئی ہے کہ آج چیف افارمی سٹاف نے خود اعلان کیا اور انہوں نے اس بات کے تعیید کی ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نیوٹرل رہیں گے یہ تو بہت بار فیصلے ہو چکے ہیں یہ فیصلے ہو چکے ہیں لیکن جو اس وقت پوری دنیا میں جو ایک انقلاب برپا ہے جس کو آپ سوشل میڈیا کا انقلاب کہتے ہیں اس نے ہر چیز کو اتنے برے طریقے سے ایکسپوز کیا ہے جس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ایکسپوز ہوئی ہے آپ دیکھیں نوے کی دہائی نہیں ہے اس کے بعد وہ حکومتیں بدلتے تھے تبدیل کرتے تھے پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے تھے حکومت تو دو ہزار بیس میں بھی چینج ہو گئے یہ دو ہزار اٹھارہ میں بھی ہوا لیکن اب دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر متعدد بار یہ پریس کانفرنس کر چکے ہیں اور اس چیز کا اعادہ کر چکے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں پھر انہیں اس کے اوپر مختلف القابات سے نوازا گیا ہے ان کو جانور کہا گیا میر جعفر کہا گیا انہیں کہا گیا کہ نیوٹرل ایک شعور رکھنے والا شخص یا اچھائی کے ساتھ ہے یا برائی کے ساتھ ہے تو ادارے نیوٹرل ہو چکے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ گیلانی صاحب جتنے مشکل میں اس وقت پاکستان کے ریاستی ادارے بالخصوص اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بالکل جو ہے نا وہ ایکسپوز ہو چکی ہے اور انہوں نے توبہ طائب کر لی ہے اور میرا خیال ہے کہ ان کے لیے جو کپتان عمران خان یعنی کہ آخری حکومت انہوں نے پی ڈی ایم کی بنائی اور اب توبہ کر لی آپ کا کہنا یہ ہے کیا کہیں گی میڈم آگس کے بہت لنبی بحث اور بڑی مزے کی بحث ہے میں اس پر بات کرتے بڑا انجوائے بھی کرتی ہوں میرے بھائی نے بڑے تحصیل کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور آرمی چیف کے اوپر روشنی ڈالی تو یہ کارنابہ بھی خان صاحب کا یہ ہے کہ جس طرح سے ایکسپوز اسٹیبلشمنٹ کو اور ان چیزوں کو کیا میرا خیال ہے کہ اگر یہ چیزیں ایکسپوز نہ ہوتی تو آج بھی ہمارے آرمی چیف صاحب جو ہے وہ ایکسٹینشن کے لیے جو ہے وہ ان کی خواہش یہی تھی کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے اور اگر آپ چند مہینے پیچھے ہی جائیں تو یہ برملا وہ ایک چیز اوپر کے سامنے آتی تھی کہ جی ایکسٹینشن ان کو چاہیے اور اچھی بات ہے اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جمہوریے سے باہر نکل گئی ہے کیونکہ میں خود جو ہے وہ جمہوریت پسند اور عوام کا مینڈیٹ کسی بھی حکومت کے ساتھ ہونا چاہیے اور جو بھی حکومت ہو عوام کا مینڈیٹ لے کے یہی جمہوریت کا حسن ہے لیکن بڑے مزے کی بات ہے آج بھی ایک جگہ پہ دسکشن ہو رہی تھی کہ پی دی ام جب ہم پی دی ام کی بات کرتے ہیں تو یہ وہی پی دی ام ہے جو آپس میں جماعتیں ایک بوسرے کے خلاف لڑا کرتی تھی سڑکو پہ رسیٹا کرتی تھی وہ وہ واحد خان ہے جس کے لئے سب اکٹھی ہو گئے کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے کہ سب جماعتیں وہ چوچوں کا مربع ہے وہ تیرہ ستنہ جماعتیں کٹھی ہو گئے اور اگر آپ وہ اوڈیو نیک کی بات کرتے ہیں وہ ساد عمر صاحب کی بات کرتے ہیں تو بڑے واضح طور پہ بیان بھی آیا اس کی ایکسپریریشن بھی دی گئی کہ بہت ساری چیزیں جو اس سے پہلے عوام نے نہیں سنی ہوئی تھی ایک آسان الفاظ میں اگر آپ خان صاحب کی سپیچ پی سنتے ہیں تو بڑے آسان الفاظ میں عوام کو جو ہے وہ سمجھا رہ ہوتے ہیں تو خط وہ سب سے آسان ایک لفظ ہے جو کہ لوگوں کے ذینوں میں سمجھ میں ان کو آ گیا تو انہوں نے اس خط اس لفظ خط کا جو ہے وہ استعمال کیا دیکھیں سائفر ایک حقیقت تھی ہے اور رہ گی اور اور بلکہ میں کل مریم نواز صاحبہ نے ایک سوشیل میڈیا پر پیس کونفرس جو نے کہا کہ اور اب ہمارے ملک میں کوئی سائفر نہیں بھیجتا بہتے ہیں جب سوشیل ملک کے ساتھ مزیاد پر ہمارے میں موزون ہم مزار کیا ہے دیکھیں پر مجھے چینج ہونے سے پہلے اگر آپ کو اتنا ہی مسئلہ تھا امران خان صاحب کی گورنمنٹ سے آپ سمجھ رہے تھے کہ جی خان صاحب جو ہے وہ معیشت کو نہیں سنبھال پا رہے اور اس کے بارے دنیا مان رہی تھی کہ جس طرح سے کوویٹ کے اندر پاکستان نے جس طریقے سے مومنٹس لیں اس کو سراہا جا رہا تھا اور جہاں پورا بڑے اچھی انداز میں سرائیو کیا کرونا میں پاکستان دنیا جو ہے بند تھی پاکستان میں جو ہے وہ کام ہو رہا تھا لوگوں کو روزگار بھی دیے جا رہے تھے وہاں پہ ایک آپ کو یاد ہوگا زیادہ دور کی بات نہیں ہے ایک آہ مہنگائی مارچ سٹارٹ ہوا تھا پیڈیم نے سٹارٹ کیا تھا جی بلکل اور مہنگائی مقاوم مارچ حمزہ شباز نے بھی کیا تھا اور بلاول صاحب نے بھی کیا تھا جی جی اور کہ عوام کے بڑے خیر خواہ ہیں اب آپ ذرا دیکھ لیں کہ اب کیا ہے حالت ہے حکومت کی کہ انہوں ہمارے مرحل ہمارے ہیں شباز کے ہمارے ہیں اور موہن سے کس کیا ہمارے ہیں خواہ نے بول کچھ جاو ہے ہمارے ہیں اور بجلی کے بل آئے ہیں اور موژی کچھ لانا کیا محسوس ہے تو جو چکہ نچھلے تبکہ ہے جو غربت کی چکی مملے ہے اس کا کیا ہوا ایک مہنگائی میں کہری ہوگا ہماری مہنگائی مانچ چالا تھا اگر خان صاحب نیوتلز چک کی بات ہو رہی ہے اگر کہتے ہیں کہ خان صاحب سے گورنمنٹ نہیں سوالی جاری دین میں بھائی نہیں سوالی جاری تو اب کیا ہے؟ دو سال تھے گورنمنٹ کو پورا ہونے دیتے ہیں حکومت کو پورا ہونے دیتے ہیں اس کے بعد عوام نے فیصلہ کرنا تھا لیکن آپ نے کیا کیا ہے وہ پی ڈی ایم کو پاکستان کے پر مسارت کرتے ہیں اور وہ پی ڈی ایم بھی اسلام آباد کی حدود ہے آپ لوچستان دیکھ لیں آپ کے پی ریکھیں آپ پنجاب دیکھیں پی ڈی ایم کی ہے گورنمنٹ ہے سندھ کو سندھ میں لوگ نہ لائیں سندھ کی گورنمنٹ سے اور اس کے بعد آٹیوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے کیسز ختم کیے نیاب کو ختم کر دیا ترمیم اور ابھی جو صادق اور امین کی جو قانون کے اندر جو ہے وہ چینجنگ آ رہی ہے تو واضح نظر آ رہا ہے کہ آپ جو ہے امیہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ لانے کے لیے جہاں دے کے لانے کی کوشش ہے جیسے وہ عصاردار صاحب آگئے ہیں وہ تو عزارت خزانہ کا کلمدان بھی بقاعدہ سنبھال چکے ہیں بلکل جی وہ یہ ساری چیزیں ہیں اور اپنا عبام اتنی اتنا شعور آ گیا کہ وہ اب اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ کون پاکستان کے ساتھ آ اور کون پاکستان کے ساتھ نہیں گئے میڈم رکوں گا بھوئی آپ کی قطع کلامی کی معذرت ڈار صاحب آ گئے ہیں لوگ کہتے ہیں ڈار صاحب نہیں آئے ڈالر آ گئے ہیں یہ کیا وجہ ہے حرون بھائی؟ سر یہ جو ہے سلسلہ جہاں سے منکتے ہوا تھا نا وہی سے شروع ہو گیا؟ یعنی کہ ڈالر آ چکے ہیں پاکستان میں یعنی کہ اسحاق ڈار صاحب نہیں آئے ڈالر بھی آئیں گے روپیہ مستخم بھی ہوگا کیسے؟ پاکستان کی عوام کو ریلیف بھی ملے گا کیسے؟ اور پاکستان کی معیشت ترقی بھی کرے گی دیکھیں جو سلسلہ پاناما کیس سے شروع ہوا جس میں میاں محمد نواز شریف جو پاکستان کے تین دفعہ وزیر آزم رہ چکے ہیں ان کو جو ہے ناہل کیا گیا اور یہ سلسلہ وہاں سے منکتے ہوا کل چیف جسٹس آف پاکستان نے باسٹھ ون ایف کو پاکستان کا ایک کالا قانون قرار دیا تو اب ماشاءاللہ خود دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ریورس ہوں گی جو پاناما کیس سے معاملات پاکستان کی عدالتیں ان کا کردار ویٹس ایپ پہ بینچز کا بننا اور سیاستدانوں کا ناہل ہونا آڈیو لیکز ہونا اور جو ہے ویڈیوز لیک ہونا ایک لادلے کے لیے راستے کو ہموار کرنا پھر دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھانا پھر کپتان عمران خان صاحب کو اقتدار میں لانا یہ ساری چیزیں ایک ٹرائل کا حصہ تھی وہ ٹرائل ہو گیا ناکام تو اب چیزیں وہیں سے جڑیں گی اسحاق دار صاحب وہ جو تین سے ساڑھے تین سال خان صاحب حکومت کر گئے پی ٹی آئی حکومت میں رہ گئی اس کو کیسے سکپ کریں گے وہ پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کا ایک بترین دور حکومت اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو دیکھیں اسحاق دار وزیر اعظم کے تیارے میں گئے تھے اور وزیر اعظم کے تیارے میں واپس آئے ہیں وہ بطور وزیر خزانہ آپ کچھ خود سے تصلیم کر رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ سن رہے ہیں وہ عوام بھی سنے گی انشاءاللہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ جس چیز پہ پاکستان کی ریاستی ادارے اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو چکی ہیں نا وہ انتہائی خوش آئند ہے کہ ہر ادارہ اپنی آئینی اور قانونی حدود میں رہ کر کام کرے افواج پاکستان نے وطن کے دفاع کا حلف اٹھائے وہ وطن کی حفاظت کرے سیاستدانوں نے آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہے انہوں نے پارلیمنٹ میں عوام کے لیے قانون سازی کرنی ہے الیکشن لڑنا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت گیارہ جماعتیں ایک ساتھ ہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے جن گیارہ ممران قومی اسمبلی کا ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفکیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کیا تھا آج اس کو پی ٹی آئی کے ممران قومی اسمبلی نے چیلنج کر دیا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں واپس آ رہے ہیں معاملات سارے تیہ ہو چکے ہیں یہ بہت خوشائند بات ہے ہمارے ادارے نیوٹرل ہو چکے ہیں آنے والا الیکشن پاکستان کی تاریخ کا فری اینڈ فیر الیکشن ہوگا تمام سیاستدان جو باسٹھ ون ایف کے تحت نہ اہل ہوئے سب اہل ہو جائیں گے جہانگیر ترین ہے اس میں جناب یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں اس میں میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں لیول پلینگ فیرڈ ملے گی اور جو کپتان عمران خان کے لیے جو توشہ خانہ ریفرنس ہے یا جو فارن فنڈنگ کیس میں جو انہوں نے بیان حلفی جمع کرائے ہیں اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک جو ہے معاملہ جا رہا تھا جس میں ان کی نہ اہلی کے لیے ان کو بھی فیور ملے گی چلیں بریک سے واپس آئیں گے یہاں وقت تو ہے ایک بریک کا بریک سے واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کا سنسلہ یہی سے جاری کریں گے توشہ خانہ کے حوالے سے بھی حارون صاحب نے بات کی اور جو نیب کا یہ کالا قانون ہے باسرڈ ون ایف کا اس حوالے سے بات کریں گے محترمہ سے یہاں پر ایک شارٹ بریک شارٹ بریک واپس آئیں گے ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی حارون صاحب بتا رہے تھے کہ توشہ خانہ ریفرنس ہے فورنگ فنڈنگ کیس ہے اس میں بھی خان صاحب کو جو ہے وہ فیور ملے گی کیونکہ کل جو ہے وہ چیف جیسٹس پاکستان نے کہا کہ باسرڈ ون ایف جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے وہ کالا قانون ہے اس حوالے سے محترمہ آپ کیا کہیں گی جو کل چیف جیسٹس کا بیان آیا اس کو آپ کیسے دیکھتی دیکھیں اس میں تو نو کومیٹس چیف جیسٹس کے بیان پر ان کو جو ٹھیک لگا یا ٹھیک لگتا ہے ہماری عدالتیں وہ کرتی ہیں ہمارے ملک میں جب تک ادارے ڈیوٹرل نہیں ہوں گے ہمارا ملک تک کبھی نہیں ہوں گے بین کا ایم پی اے پنجاب کی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنی انٹرفیرنس پہلے ہوا کرتی تھی ہماری عدال حکومت سے پہلے وہ ہمارے عدال حکومت میں نہیں ہوئی خان صاحب کا کوئی یاد ہوگا کہ ان کا پہلی سپیچ اس میں کہا تھا کہ میں پولٹیکل انٹرفیرنس بلکل برداشت نہیں کروں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ فری اینٹ پیئر طریقے سے دپارٹمنٹ سکتا ہوں بینگ ایک قوم بن کر نہیں سوچیں گے ہم اپنے ملک کو درکھے راہ پر نہیں دے جا سکتے اب ہم آجاتے ہیں اپنے ملک سے آسکتے ہم مارا پہلے دن سے یہ ہے مطالبہ رجیم چیز وقت کبھی اور جب خان صاحب کے سامنے بھی بارہاں ڈسکس ہوئی ہم کہتے ہیں کہ فوری طور پر فری اینٹ پیئر ایلکشن آپ کیوں نہیں کرواتے پیئر ایلکشن ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ہمیں سید دیں ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمیں اقتدار میں لے ہم تو کہتے ہیں عوام کے پاس آجو عوام جو فیسلہ کرتی ہے ہمیں قبول ہے کہا جاتا تھا جب پرائم مینسٹر تھے عمران خان صاحب کے لوگوں کے پاس جانے سے درتے ہیں لوگوں کے پاس کس موں سے جائیں گے مریم نواز صاحبہ بھی فرمایا کرتی تھی بلاول بھٹو صاحبہ بھی فرمایا کرتی تھے جب خان صاحب عوام نے رجیم چینج ہونے سے پہلے کام چل että جو ڈای فرمایا کرتی تھے سایفار آج ہوا اکھلتا تھے سازش ہو رہی اور جب پی جائیں عوام کے اندر تبین کو پویم تھی پیم مینسٹر پیلی دفہ دیکھے پیم مینسٹر جائیں جو رہا ہے دیکھے ہیں پی جے پی جائیں کسی بھی طور پر ساتیسوائید ہوں کیونکہ کیونکہ کسی جو نظر Panther کھان صاحب وہ عوام خان صاحب جس کے ساتھ ήταν شمال شباب سے خوشی مجھولتا ہے ہے اس سے زیادہ کو اس کے مطالب ہے ہمارا ایک مطالب ہے فریہ این فائر مالک شن شاہے کے منطور ہیں اس کے مطالب ہے اس کے مطالب ہے ہمارے دو مطالب ہے اس کے دل blatant مطالب ہے اگر آپ نے 17 جولای کے علیکشنز دیکھتے ہیں زمینی علیکشن دیکھتے ہیں یہ ہسٹی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ زمینی علیکشن میں اتنا ترناؤت باہر آیا اور ہم نے پندرہ سیٹے جیتی ہیں ہم بھی سی سیٹے جیتے تھے کہ وہ مداخلت ہوئی تو وہ ستنا سیٹے ہوئی اور اس کے بعد اور مداخلت ہوئی تو وہ پندرہ آئی تھی تو وہ لوگ باہی نکلے لوگ اسے میں ہیں ہمارا صرف ایک بات ہے کہ آپ الیکشن کرا دے عوام جس کو بھی چونیں گے ہم منوان مانیں گے اس کو لیکن اگر آپ کے کہتے ہیں اس کی کٹ پتلی کو اٹھا کے یہاں لگا دیں اس کی اٹھا کے یہاں لگا دیں تو یہ قابلی کا گول ہے یہاں پر اس ٹوپیک کو سوڑا سا چینج کرتے ہیں محترمہ یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے آدھا پاکستان وہ سلاب میں ڈوبا ہو خواہو سندھ ہو ساؤتھ پنجاب ہو کے پی کے ہو لیکن خان صاحب آئے دن جلسے کر رہے ہیں ایک طرف کہتے ہیں خان صاحب کہ مجھے عوام کا بہت احساس اور خیال ہے دوسری جانب وہ آئے دن روزانہ کی بنیاد پر جلسے کر رہے ہیں ان کے جلسوں کے اوپر کروڑوں روپے ایکسپینزز آ رہے ہیں حکومت کر رہی ہے یا پی ٹی آئی خود کر رہی ہے اگر وہی پیسہ ان سلاب زدگان کے پاس چلا جائے تو میرے خیال میں ان کی زندگی بھی بہتر ہوگی نا صرف بلکہ ہمارے پاکستان بھی بہتر ہوگا یہ سوال بارہ کیا جاتا ہے بارہ کیا جاتا ہے یہ بات دیکھیں ایک ہوتی ہے پولٹیکل چیز چل رہی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنا پولٹیکل سٹرگل سٹاپ کر دیں تو یہ بھی ممکن نہیں نہیں سٹاپ نہ کریں اس وقت جو کنڈشن ہے پاکستان دیکھیں پیڈی ایم بھی آئی روز ہم پر یہ لگا رہی ہوتی ہے وہ خود بھی تو وہی کام کر رہی ہے کبھی خان صاحب کے اوپر کبھی کوئی مقدمہ کبھی کوئی چیز کبھی پیس کانفرس کبھی کچھ جب سلاب آیا تو ہم نے سلاب زدگان کے لئے برچڑ کر حصہ لیا بلکل ٹھیک ہے ٹیلی تھوں کیا خان صاحب نے ایک اچھا انہوں نے جہاں سلاب سے لوگ سلاب نہیں تھا ہم نے وہاں پہ جلسے کیے اور اپنے خرچے پہ کیے اور ہم نے اسی سے اس کو پولٹیکل مومنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہیں ان لوگوں کی مدد بھی کی یہ میں اس میں بلکو ذیمہ داری کے ساتھ بات کر رہی ہے آپ سلاب زدگان والے جہاں بھی جو بھی علاقے وہاں چلے جائیں آپ کو وہ لوگ بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ان کی مدد کے لئے وہاں پی ڈی ایم نظر نہیں ہے اگر آئی تو وہ فوتو شوٹ ترایا اور چلے گے ہم جو ہیں وہ گراسلو لیول پر کام کر رہے ہیں تو پولٹیکل مومنٹ بھی چل رہے ہیں اور ہم لوگوں کی مدد بھی کریں اور لوگوں کا اعتبار بھی پاتوسان طریقے ساکتے ہیں جیرمن امیران خان ساکتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں جب ہم نے فرن ریزن کی خان ساکتے ہیں اور اس پر لوگوں نے کس طرح اعتماد کا اظہار کیا اور لوگوں کے دل کھول کے جو ہے وہ فورن فنڈنگ دل کھول کے فورن فنڈنگ جو ہے وہاں پر کولیکٹ ہوئی مزاک ہے نا کہ لوگوں نے جب مدد کرتے ہیں اس کو فورن فنڈنگ کسی نہ کسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ خان کو نہ ایل کریں اور اگر آسا صاف ہو اور دیکھیں پھر یہ ہی ہوگی میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ اگلے الیکشن میں پیپلز پارٹی اور نون لگ کی کون سا بھی آنیا لے کے جائیں گے جب ایک ہے کون سا جگہ سے ہوگئے تو مزد ہو جبائے گا نا الیکشن اور اس میں آپ کی کون سا مہنگائی مارچ کیا خان صاحب کی حکومت جانے سے کچھ دن پہلے پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی نے بھی کیا مسلم لگ نون نے بھی کی لیکن حکومت میں آنے کے باوجود پی ٹی ای کی حکومت چلی گئی پی ڈی ایم کی حکومت آگئی عوام کو رلیف نہیں مل سکا دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ تجربات کرتے ہیں نا جب آپ اپنے چار سالہ دور حکومت میں چار دفعہ فنانس منسٹر تبدیل کرتے ہیں اور آپ دور حکومت میں بارہ گھنٹے یا سونہ گھنٹے کام کرنے کی بجائے آپ اپنے مخالفین کو مختلف مقدمات کی اندر الجھا کے فسا کے جو ہے ان کو انتقام کا نشانہ بنا کے ان کو جب آپ جیلوں میں ڈالتے ہیں جب آپ چیرمین نیب کو استعمال کرتے ہیں آپ کو وہ ساری سٹوری کا پتہ ہوگا اندازہ ہوگا جو طیبہ گل والی سٹوری ہے کہ آپ چیرمین نیب کی ویڈیوز اپنے پاس رکھ کے ان کو دکھا کے پوری اپوزیشن قیادت کو انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے جب استعمال کرتے ہیں کل محترمہ مریم نواز صاحبہ کو تین سال بعد ان کا پاسپورٹ دیا گیا اور انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ مجھے میرے والد کے سامنے حراست میں لیا گیا مجھے ستونجہ دن نیب نے عقوبت خانے میں رکھا تین سال میرا پاسپورٹ ضبط رکھا لیکن مقدمہ قائم نہیں ہوا ابھی تک وہ تو بات یہ ہے کہ جب آپ گورن کرنے کی بجائے جب آپ عوام کے مسائل پر توجہ دینے کی بجائے جب اپنی جو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہیں جب ان کو کچلتے ہیں تو پھر پاکستان کی معیشت جو ہے وہ انسٹیبل ہوتی ہے وہ ڈوب جاتی ہے جب آپ جانتے تھے پھر آپ نے حکومت کیا لیکن آپ نے فروری کے اندر آئی ایم ایف سے ایک مشکل ترین معاہدہ کیا اس کے بعد ایک ماہ کے بعد آپ نے اس کی وائلیشن کی آپ نے معاہدہ کیا انٹرنیشنل معاہدہ کیا آپ نے وہ معاہدے آپ کو پورے کرنے ہوتے ہیں پھر آپ فیول کی پرائسز کم کر رہے ہیں کم کر کے چلے گئے اور شیخ رشید نے کہا جب ہمیں یہ کنفرم ہوا کہ ہمارے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہونے جا رہی ہے تو پھر ہم نے بارودی سرنگیں بچھانا شروع کر دی آپ رہنے دیتے ہیں حکومت میں نہ آتے تو حکومت میں نہ آپ کو معلوم ہے کہ کل یہ سوشل میڈیا پر سب سے بڑی ڈسکس ہونے والی خبر تھی کہ کے پی کے جہاں کپتان عمران خان دس سال سے حکومت میں ہیں وہ کے پی کے جو ہے وہ سیر لنکا بن چکا تھا وہاں پر ملازموں کی تنخواہیں دینے کے لیے پیسے موجود نہیں تھے اور اطلاعات یہ ہیں کہ ایڈوانس چھبیس عرب روپے وفاق نے کے پی کے کو ایشو کی ہیں تاکہ وہ صبح اپنے مالی معاملات کو ریسٹور کرسکے تو دیکھیں جب آپ چار سال کا برڈن آپ پہ آتا ہے آپ نے آئی ایم ایف سے پیکج کو بھی بحال کرنا ہے پوری دنیا کے ساتھ آپ نے اپنے معاملات کو یہ تو نہیں ہے کہ آپ پوری دنیا میں آپ اکیلے رہتے ہیں آپ معاہدے کرتے رہے توڑتے رہے اپنی من مانی کرتے رہے تو مفتا اسماعیل صاحب نے میاں محمد شہباز شریف نے مشکل فیصلے کیے اور ان کا فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان کا آئی ایم ایف سے پیکج بحال ہوا اور عوام نے بھی سیکریفائس کیے کریڈٹ گوز ٹو پاکستان کے جو لوگ ہیں انہوں نے بجلی کے بلوں میں انہوں نے فیول پرائسیز میں اشیاء خرد و نوش میں جو مہنگائی کا توفان آیا ہے شاید پاکستان کی پنجتر سالہ تاریخ میں ایسا توفان آیا ہو عوام کو بھی اس چیز کا احساس تھا کہ یہ جو پورا کا پورا جو یہ توفان ہے یہ پچھلی جو حکومت ہے اس کے نان سیریس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہی آیا تھا اس لیے کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا عوام باہر نہیں نکلی اور انہوں نے محمد شہباز شریف نے جو ایک نعرہ لگایا تھا کہ سب سے پہلے ریاست اور پھر سیاست میں اپنے کپڑے تک بیش دوں گا مسلم لیگ نواز نے اپنی سیاست کو کمپرومائز کیا اور اس کی وجہ سے ہم پنجاب کے زمنی الیکشن ہارے ہم لاہور میں جو مسلم لیگ نواز کا قلعہ ہے وہاں پہ ہم تینوں سیٹیں ہار گئے تو بات یہ ہے کہ جب آپ نے مملکت خداداد پاکستان کو سیو کرنا ہو محفوظ کرنا ہو تو پھر آپ کو اپنی سیاست کو بھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اور اپنے مفادات کو بھی بالے تاک رکھنا ہو اس کا جواب دینا چاہوں گی ایک تو وہ ویڈیوز لیگ کرنا تو مسلم لیگ نواز صاحبہ کی عادت ہے ویڈیوز سپاہ کے اور وہ اپنی مقصد کے لیے تو عورت پر استعمال کر دیں وہ تو پوری پاکستان کے لوگوں کو پتا ہے دوسرہ یہ کہ ساڑھے تین ساالوں میں ہمیںirsin حسنا ہیں ہمیں لگے ہیلتھ تین سالوں میں ہمنی ہ pending کی پ握 ہے و جو بھی اور آرڈیو لیک ہوا ہے اور جوتا میری نواز صاحبہ کو دیکھے رہےaurus کہ ہلتھت ہے جب سے بفر کنسی پر کھر رہا ہے تو ہیلتھ تین واتن کچک تو بڑتھ یا جائے اگر میں بگت کروں جو ہم 12000 دے رہے تو اس کو آپ نے آتی بان کر دیا زیب صاحبہ کہہ رہی تھی کہ دو ہزار روپے ہم دے رہی ہیں اس میں آپ پیٹرول ڈلوائیں اس میں آپ گھر کا راشن لیں ہم پارہ ہزار سے چودہ ہزار پہ سولہ ہزار پہ جا رہے تھے تو اس پہ جو ہے پی ڈی ایم جے ہیں وہ ہم پہ باتیں کر رہی تھی تیسرا یہ کہ فیول ہم نے جب ڈیڑھ سو روپے کیا ہوا تھا تب یہ مقتہ اسماعیل کہتے تھے کہ تیل کی قیمت تو سو روپے ہونے چاہیے میرے آئیے چاہیے آئیے چاہیے لیٹر پیٹرول کے لئے ہزار کھاری لیٹر پیٹرول کے لیٹر پیٹرول کے لیٹر پیٹرول کے لئے ہزار ہے فیلی ٹھائیے آئیے چاہیے کہ آپ کس پہ دے رہے ہیں خان صاحب ہم نے اچھا کہتے ہیں کہ یہ مجھے چاہیے ہیں اس کاienie ت PE Ronی ہے واپnanی ہے او خانے سیضا ہے بیانات rumäng کرے بیانات پاکتانے سنان پاکتانے میں ше eigen کی ان확ار بھی Air کامیون مارک شبی تنظر کامیون مارک زیب او غر liquی ت sorte 44 خانے ساتھ ہو جاتا ہے اس پہ آپ کوئی بات نہیں کرتے تو مجھے بار بار یاد آتا ہے چودہ ہزار اور جب مریم مورنک زیب بتا رہی دی کہ دو ہزار اپیم مطلب what is this wrong سجا خان صاحب نے اتنا ریلیو دیا لوگوں کو اور آپ کا وہ نظر نہیں بس آپ کو تھا کہ ہم کسی نہ آپ کا کہنا ہے کہ ان کو تسلیم کرنا چاہیے دیکھیں آپ ہمیں ساڑھے تین سالوں کی ہماری جو حکومت ہے آپ کے پچاس سالوں سے بہتر ہے ہم نے تو کوویڈ کو فیس کیا ہم نے لوگوں کو بھوکا نہیں مرنے دیا ہم نے لوگوں کو روزگار کئی نہ کئی جو ہے وہ انگیج رکھا تو بیسٹ گورننس ہم نے یہاں پہ کی ہے آپ موازنہ کرتے ہیں چالیس پچاس سالوں سے کہ ہماری گورمنٹ بہت اچھی اور میں نہیں مطلب مجھے اس دن کو بھی سوچ کے گھوڑاتی ہوں کہ پہلے والا دور حکومت اگر آ گیا اس عوام کے اوپر لوگ مسلط کر دیئے گئے اور اسی طریقے سے وہ چلنا شروع ہوا تو ہمارا ہے میں عام عوام ہوں مجھے سروائیو کرنا ہے اور میرا اب سروائیو بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ پیٹرول کہاں پہنچا دیا آٹاچی نید دالیں جو عوام کی جو پہنچ سے باہر ہو سکتی ہیں جو چار ماہ پہلے جو ہے وہ پی ڈی ایم کیا کرتی تھی آج پی ٹی آئی کر رہی ہے آج بات سریں آپ موازنہ کر لیں آپ موازنہ کر لیں چھے سو جب گھی جو تھا وہ دو سو ستر روپے پہ تھا تو پی ڈی ایم اور لفافے وہ چیک چیک کی کہتے تھے جی دیسی گھی جو گھی ڈالڈا گھی جو ہے دوسرے گھی جو ہے وہ دو ستر دو ساٹھ ہو گئے آج چھے سو روپے کلو ہے کوئی نہیں بول رہا جی بلکل ناظرین یہاں پر وقت ہوئے ایک بریکہ بریک کے بعد واپس آئیں گے اور جانیں گے کہ 75 سالہ دور حکومت ہمارے پاکستان میں جو جمہوری حکومت رہ چکی ہیں جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اس وقت مہنگائی کی جو صورتحال ہے وہ جو پچھلی حکومتیں پاکستان کے ساتھ جو سلوک کر کر گئی ہیں اس کی وجہ سے یہ مہنگائی اور یہ جو اس وقت پاکستان کی کنڈیشن ہے اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو پی ڈی ایم کی حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کو ہٹانے کے بعد آتم اعتماد کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آئی آج ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ یہ جو اس وقت پاکستان میں مہنگائی کا توفان ہے جو آج سے 75 سالہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتا یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کی جو حکومت تین سال رہی ہے اس کی وجہ سے ہے بریک سے واپس آئیں گے اور حرون صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر آپ جانتے تھے کہ اس طرح کی حکومت پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے تو آپ کو حکومت لینی نہیں چاہیے تھی یہاں پر ایک شاٹ بریک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی ملک میں اس وقت جو موجودہ مہنگائی کی صورتحال ہے اس کے اوپر محترمہ کا کہنا یہ تھا کہ ہم جب حکومت میں تھے تو اس وقت گھی کے جو رائز تھے وہ تھے دو سو ساٹھ سے ستہ روپے لیکن پی ڈی ایم کا کہنا یہ تھا کہ یہ مہنگائی کا توفان برپا ہو چکا ہے وہ کہتی ہے آپ ہمارے دورے اقتدار میں آٹے کی قیمت دیکھ لیں پٹرول کی قیمت دیکھ لیں مختلف جو ضرورات زندگی کے اشیاء ہیں ان کی قیمتیں دیکھ لیں اور اس وقت آپ موجودہ جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی اس کے ساتھ اس کا موازنہ کر لیں حارون بھائی کیا وجہ ہے ایسی کہ اسحاق ڈار صاحب کو بلانا پڑا پاکستان مشجد کو سنبھالنے کے لیے اور مفتہ اسمیل صاحب کو ہٹانا پڑا وزارت خزانہ کے کلمدان سے دیکھیں اطلاعات یہ ہیں کہ ایک پریزیڈنٹ ہاؤس میں ملقات ہوئی جناب عمران خان اور چیف افارمی سٹاف کی اس کی تردید بھی نہیں کی گئی ابھی تک اور اس میں جناب عمران خان صاحب نے چیف افارمی سٹاف سے کچھ کلے شکوے کیے اور کہا کہ میری حکومت ایک بہترین طریقے سے نظام چلا رہی تھی تو چیف افارمی سٹاف نے انہیں کہا کہ آپ اگر ایک ماہ اور رہ جاتے تو ملک ڈیفارٹ کر جاتا تو بات یہ ہے کہ میہ محمد شہباز شریف نے ابھی جو اقوام متحدہ کی جرنل اسمبلی سے خطاب کے بعد جب وہ پاکستان پہنچے تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تو ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ بھئی جب ایک بہت بھاری بھرکم پتھر اوپر سے گر رہا تھا اور آپ کو پتا تھا کہ یہ پتھر گر رہا ہے اور آپ خود اس پتھر کے نیچے آ کے جو ہے نہ کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اگر ریاست پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مفاد کیلئے اس طرح کے ہزاروں پتھر بھی مجھے جو ہے وہ سہنا پڑے تو میں وہ سہ سکتا ہوں ڈار صاحب کی واپسی آنے کی کیا وجہ ڈار صاحب کی آنے کی واپسی یہ ہے کہ جو ہے ڈار صاحب جب سے واپس آئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے پاکستان کے لیے تو تقریباً چوبیس گھنٹوں کے اندر جو ڈالر ہے وہ تقریباً بارہ سے تیرہ روپے جو ہے وہ نیچے آیا ہے پاکستان کے فنانس منسٹر بنے ہیں اب تو ان کا پاکستان کی معیشت پر بہت گہری نظر ہے اور وہ میاں محمد نواز شریف کے انتہائی قریب ترین ان کے روفاقہ میں شامل ہیں قابل اعتماد قابل اعتماد ہے تو ابھی انہوں نے تمام معاملات میں تمام معاملات میں کل ایک انٹریو میں انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی تک ڈالر کی قیمت کو کم کرنے کے لیے کوئی پالیسی ابھی نہ اناؤنس کی ہے اور نہ میں نے ترتیب دی ہے اور نہ میں نے آرڈر دی ہے لیکن میرا ہومورک کمپلیٹ ہے میں پوری تیاری کے ساتھ آیا ہوں خان صاحب والے الفاظ ہیں وہ بھی حکومت ملنے سے پہلے یہی کہتے تھے کہ میرا ہومورک کمپلیٹ ہے پھر وہ اسد ممر کو لگایا پھر اس کے بعد اسد ممر کو ہٹایا وہ خان صاحب تین دفعہ وزیراعظم نہیں رہ چکے تھے وہ تو عساق دار صاحب تو چوتھی دفعہ فنانس منسٹر بنے تو ان کا ایک اور دیکھیں ان کی بات کہ انہوں نے کہا کہ میری روانگی سے لے کر میرے پاکستان پہنچنے تک حلف اٹھانے تک اگر دس بارہ روپے ڈالر ڈیکریز ہوئے تو وہ لوگ جو اس دھندے میں ملوث تھے میں ان کو شاباش دیتا ہوں اپریشیئڈ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے وہ جو ٹیکنیکس تھی ڈالر کو پونچہ لے کے جانے کے لیے وہ اس سے ویڈڈراؤ ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ انہوں نے قوم سے وعدہ کی ہے ان کو میاں محمد نواز شریف کا میاں محمد شہباز شریف وزیراعظم کا بھرپور اعتماد ہے اور وہ پہلے بھی جب وہ دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار ستارہ تک پاکستان کے فنانس منسٹر تھے انہوں نے ڈالر کو کنٹرول میں رکھا اور عساق ڈار صاحب کا کہنا یہ ہے کہ آپ دو دن چار دن یا میکسیمم آپ ون ویک ڈالر کو آرٹیفیشل طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں چار سال کنٹرول نہیں کر سکتے آپ اس کے لیے آپ کو پالیسیز بنانا پڑتی ہیں اور عوام کو اعتماد میں لے کے آنا پڑتا ہے اور پاکستان کے تمام جو فینانشل انسٹیٹیوٹ ہے ان کا ریاست پہ حکومت پہ اعتماد ہو تو پھر جو سٹیبلیٹی ہو میں کہہ رہا ہوں سیاسی ورکر ہونے کے ناتے پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا جب تک پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہوگی ہمیں ایک ایسا میکنیزم ایک ایسا ڈرافٹ بنانا چاہیے جس میں پاکستان کے تمام ریاستی ادارے اور سیاسی جماعتیں متفقہ طور پر یہ فیصلہ کریں کہ ہم پولیٹکس کریں گے اپنے اپنے منشور کو فالو کریں گے اپوزیشن کریں گے لیکن معیشت پر اس کے جو اثرات ہیں وہ ہم کبھی نہیں پڑھنے دیں نہیں ہو سکتے خان صاحب معروضی سیاست کے خلاف ہیں مطرمہ اور مولتان این اے ون فائف سیون میں انہوں نے شاہ صاحب کی بیٹی کو ٹکٹ دے دی کیا وجہ اس کی فالٹی میں کوئی ایسے کارکنان نہیں ہیں جن کو وہ ان پر اعتماد کرتے کیونکہ خان صاحب کا ایک بیانیہ یہ بھی ہے بلکہ خان صاحب کا نہ صرف بیانیہ ہے خان صاحب کے جو نزدیک کی جو رفقہ ہیں ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ خان صاحب اگر خالی اپنے بیٹ کو کہیں کھڑا کر دیں تو وہ بیٹ وہاں سے جی جائے گا بلہ جی جائے گا تو پھر شاہ صاحب کی بیٹی ہی کیوں دیکھیں موروسی سیاست کی ڈیفینیشن پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ موروسی سیاست ہوتی کیا ہے موروسی سیاست یہ ہوتی ہے کہ آپ پارٹی جو جو بھی پارٹی ہے وہ آپ کے خاندان کے اندر چل رہی ہے یہ موروسی سیاست ہے یعنی کہ چیرمن امران خان صاحب اس کے بعد ان کا بیٹا پھر ان کا بیٹا پھر ان کا بیٹا پھر ان کا بیٹا یہ پارٹی چلا رہے ہیں جیسے کہ نون لیک میں شہباز شریف اور فیملی جو ہے وزیر اعظم جو ہیں وہ پچھلے دور میں نواز شریف صاحب اور سی ایم جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب اور اب بھی ایسا ہی ہے جی پی ایم شہباز اور سی ام ان کے نا این ہونے کے بعد اور اس کے بعد آپ کے پھر حمزہ شریف جو ہے وہ سی ایم ہوئے یہ ہے موروسی سیاست اب ہم انی ون فائیو سیون کی بات کر لیں گلانی صاحب کا بیٹا کینڈی جیٹ کا واقعا ٹھیک ہو گیا انی ون فائیو سیون جو ہے ہماری ملتان کے جو سیاست ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کسی خمبے کو بھی جو ہے خان صاحب کی کر دیتے تو جو چل رہا ہے جو لہر چل رہی ہے وہ اس کو ڈر دیں مہربانوں کی ضرورت نہیں تھی پھر اس کا مطلب ہے میں اسی کے اوپر آ رہا ہوں این ای ون فائیو سیون کیونکہ ایک ہلکا چل رہا تھا وہاں پر لوگ کیونکہ وہ سیاسی خاندان ہیں وہ ہمیشہ سے وہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے وہ بہت سارے چیزیں زین صاحب وہاں سے ایم این اے تھے چل رہے تھے اور اس سے پہلے شاہ صاحب تھے پھر زین آ گیا زین آ گیا اور وہ ایک سیاسی کہلے کے ایک خاندان وہاں پر چل رہا تھا جو چیز کرنے سے بہتر ہے کہ جو چیز چل رہی تھی انہوں نے اس کو کنٹینیو رکھا اگر ہم میرے سے یہ سوال بھی ہو دیں کہ میں مہربانوں کی ضرورت نہیں ہے وہ کوئی نئی خاتون نہیں ہے وہ دو ہزار دس سے جو ہے وہ شاہ صاحب سے پہلے پیچائی جو ہے وہ رکن ہے اور ہماری انفرمیشن جو ہے وہ سیکٹری بھی اور ہمارے میڈیا کو چل رہی تھی بیچی کو تکٹ دیا گیا جس کا پیٹا سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ اس بات کی نفیہ ہے دوسرا یہ دیکھیں یہ محروسی سیاست نہیں ماتی نہ ہی میں یہ محروسی سیاست کریں ایک چیز چیز رہی ہے کسی علاقے میں وہ زیادہ بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں کبھی خواب بھی ہو سکتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس میں سکتہ دینے کوئی مسئلہ تھا یا محروسی سیاست ہے وہ بیسٹ کانڈیڈیٹ تھی وہاں سے ان کا بھائی جو ہے وہ جیتا ہوا تھا چل رہی پی پی دو سو سترہ کا جو الیکشن تھا اس میں برملا اظہار کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک میٹنگ کے اندر کہ مجھے پی پی دو سو سترہ سے میری اپنی پارٹی نے ہروایا ٹھیک ہے اب دوسری طرف این اے ون فائف سیون آپ بجا فرما رہے ہیں کہ خان صاحب نہیں لیکن شاہ صاحب بھی وائس چیر مین ہے اسی پارٹی کے وہ خود منسٹرز ہیں ان کا بیٹا اب ان کی بیٹی کیوں جب ابھی آپ نے الفاظ ادا کی ہے کہ وہ کھمبے کو بھی کھڑا کریں گے خان صاحب تو اس کو ووٹ ڈالے گا تو پھر وہاں پر مہربانوں کی ضرورت تو نہیں تھی دو سترہ کی کمپین کے دوران میں جو آپ سٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا مول کر کے میڈیا میں پیش کیا گیا کیونکہ میں بھی وہاں پہ وڈنس جس نے میں بھی وہاں پہ تھی ان کے اس جلسے کے اندر اس میں کوئی شک نہیں جو وہ بات کر رہے تھے ان کالی بھیڑوں کی بات کر رہے تھے جو کہ ہماری پارٹی سے جو ہے وہ ریموو ہو چکے ہیں کہ انہوں نے کہ انہوں نے جو ہے چلیں آپ نام لے لیں جس نے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نام لے لیں جانگیت ریم کی بات ہوئی وہاں پہ ہے اب تو ان کی پارٹی ہے نا وہ اس لئے نام لے رہے ہیں وہاں پہ آلیم سی ایم کے کینڈیڈیٹ تھے وہ بھی اور بڑے عرصے تک وہ رہے تو ان کی بات ہو رہی تھی اس پر کہ کالی بھیڑے شکر ہے کہ کالی بھیڑے جو ہے وہ ان کا پتا چلا صفائیہ ہو گیا اور دیر سے پتا چلا یعنی کہ دو سو سترہ کے الیکشن کے بعد پتا چلا کالی بھیڑوں کا کہ کون کس نے ہرایا شاہ صاحب کو وہاں سے تو وہ اس طرح کا بیان تھا جسے مول کر کے اور اپنے ہر بندے نے اپنے طریقے سے جو ہے اس کو چلایا میں اس کو خود بیڈنس دیں اچھا حرون صاحب یہ بتائیے گا کہ مریم نواز جو ایک ابھی آڈیو لیک ہوئی ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا جو داماد ہے انہوں نے ایک پلانٹ منگوانا ہے انڈیا سے تو اس میں ان کو فیور دی جائے کیا یہ طریقہ کا ٹھیک ہے کیا اس کا مطلب ہے کہ جو پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم با شامول مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی یہ صرف اور صرف اپنے مفادات کے پہلی تو بات یہ ہے کہ محترمہ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ تحریک انصاف میں موجود کالی بھیڑیں جو ہیں نا ان کی تعداد میں آنے والے دنوں میں کافی حد تک اضافہ ہونے جا رہا ہے اضافہ ہونے کالی بھیڑیں اور نکلیں گی نا تو وہ کمی ہوگی نا پھر جو عمران خان کے قریب ترین رفاقہ کار ہیں جن کی وجہ سے آج عمران خان اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا ان کا شمار بھی کالی بھیڑوں میں ہو جائے گا بات یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے اس کی تردید کی ہے اور اس آڈیو میں کہیں کسی جگہ پر کسی قسم کی کوئی فیور نہیں مانگی گئی ہے اور آپ دیکھیں دو آڈیو لیکس ہوئی ہیں ایک وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کی اور ان کے پرنسپل سیکٹری کی اور دوسری آڈیو وزیراعظم سابقہ وزیراعظم عمران خان کی اور ان کے پرنسپل سیکٹری آزم خان کی دو آڈیو لیکس ہوئی ہیں نا میاں محمد شہباز شریف کے پرنسپل سیکٹری جناب توقیر شاہ وزیر آزم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو محترمہ مریم نواز صاحبہ کے داماد کا جو انڈیا سے پلانٹ امپورٹ کرنے کا محملہ ہے اس پر پاکستان کا قانون تبدیل ہو چکا ہے پاکستان کا قانون ایلاو نہیں کرتا کہ وہاں سے پلانٹ امپورٹ کیا جائے اس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں آدھے سے زیادہ پلانٹ وہ آل ریڈی وہاں سے امپورٹ کر چکے تھے جو پاکستان میں انسٹال ہو چکا ہے جو باقی پلانٹ ہے اس کے نہ آنے کی وجہ سے پہلے والا پلانٹ جو ہے وہ بھی آپریشنل نہیں ہو سکا کیونکہ وہ مکمل نہیں ہوا تو ڈکٹر توقیر شاہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کو کہ پاکستان کا قانون چینج ہو چکا ہے اور وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ میں محترمہ سے بات کر لوں گا مریم نواز صاحبہ سے جو پہلے پلانٹ امپورٹ ہوا وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ہوا تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی اتراز نہیں بنتا نہ ہی اس آڈیو میں کوئی چیز ایسی ہے جس میں کسی قسم کی کوئی فیور مانگی گئی ہے دوسری جو عمران خان کی آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ اپنے پرنسپل سیکٹر سے بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کے خلاف سازش کرنے میں مصروف ہیں وہ وزیراعظم ہاؤس جو پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے انتظامی آفیس ہے وزیراعظم اس آفیس کو استعمال کرتے ہوئے بطور وزیراعظم پاکستان وہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں وہ ایک منٹس آف میٹنگ کو خط کہنے کا کہہ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے میں جو وہ پاکستانی عوام کو نوجوانوں کو گمراہ کرنے میں مصروف ہیں جو پاکستان کی عوام میں امریکہ مخالف بیانیاں تشکیل دے رہے ہیں ان کی حمدردیاں لینے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا نام نہیں لینا آپ نے تو دونوں آڈیوز کا فرق آپ دیکھیں کہ ایک آڈیو میں ایک وزیراعظم اور اس کا پرنسپل سیکٹری پاکستان کے بیرونی دنیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو خراب کرنے کی سازش کر رہے ہیں اور دوسری آڈیو جو محترمہ مریم نواز اور کے حوالے سے میاں شہباز شریف اور ان کے پرنسپل سیکٹری کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا قانون ہے اس کے مطابق ہوگا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا تو آپ فرق صاحب جی 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 جلدی کوکلی اگر آپ یہ آڈیو سنے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت مسئلہ ہو جائے گا وہ مجھے زور دے رہی ہیں تو اگر ہم نے اس طرح کی اثر تو بہت مسئلہ ہو جائے گا میں ان کی آڈیو جو کپیل کر دی گوستر ایک ہے اگر مجھے نہیں پتا کہ میرے بھائی کو خارجہ جو فورن آفیس ہے اس کے سی دن در میرے آفیس سے JOHN فورن آفیس ہے اگز ساری رہے ہیں کے ساتھ اپنیان کو آوم схبse stalk scary eaten silوان کو آپ کے سافر سے ڈا کی رہے ہیں اس میں واضح ہے اس کو سائپر اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ خط ہے اور کسی طریقے سے تبابلہ خیال ہوتا ہے تمام اس میں تو یہ ریٹن ٹروف ہے اس میں عمران خان اس خط کو اس ٹرانسکرپٹ کو ایڈٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں آزم خان کو چلیں ایڈٹ کرنے کا کہہ بھی رہے ہیں تو یہ چیزیں چلیں وہ کہا ہے گم کہا ہوا ہے جس کو ایڈٹ کی ہے وہ کہاں گیا ہے اب تو اب مجودہ وزیر آزم میں آپ کو پتا ہونا چاہیے میرا آخری سوال دونوں جو میرے مہمان ہیں ان سے کہ سب سے پہلے حرون صاحب آپ سے ہے کہ محترمہ کو تین ساڑھے تین سال بعد پاسپورٹ ملا اور وہ ایک دن بھی انتظار نہیں کر سکتی اور وہ فلائی کر گی پاکستان کیا کہیں گے اس کے اوپر میں محترمہ کی آج جو انہوں نے بیان جاری کیا ہے کہ میں اپنے والد سے ملاقات کا مزید انتظار نہیں کر سکتی اس کے لیے والد پاکستان آ سکتی گیلانی صاحب بات سنیں دنیا کی کوئی بھی بیٹی ہو اور اس کا جو والد ہے وہ باہر ملک میں ہو اور اس کی صحت کے معاملات ہو پاکستان سے بھاگا ہوا ہو وہ بیماری کا بہانہ کر کر وہ پاکستان سے باہر ہو اور ان کا ایک غیر قانونی طور پر ایک ان کو انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے ان کا پاسپورٹ ضبط کیا گیا ہو ان کے بنیادی حق سے محروم رکھا گیا ہو تو جب ایک لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر پر ان کا پاسپورٹ ان کو واپس ملا ہے تو پاکستان کا آئین اور قانون ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ایک دن میں جائیں وہ ایک ماہ کے بعد جائیں بیانے وہ سچ ثابت ہو رہا جو خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں نہیں رہیں گے جیسے انہیں موقع ملے گا یہ پاکستان سے فلائے کر جائیں گے تو وہ ہی ہوا محترمہ جائیں وہ فوری طور پر فلائے کریں تو وہ ابھی انشاءاللہ اگلے ہفتے واپس آ جائیں گے آپ وہ ایک ماہ کا کہہ کر گئی ہیں اگلے ہفتے کا نہیں ایک ماہ وہ کہہ رہی ایک ماہ کے بعد میرے ساتھ میرے والد محترم بھی واپس پاکستان ایک ہفتے بعد آئیں ایک ماہ کے بعد موجودہ وزیراعظم کا تیارہ پاکستان سے پھر فلائی کرے گا برطانیہ کے لئے اور وہاں سے جب واپس آئیں گے تو وہ محترمہ بھی ساتھ ہوں گے اس تیارے میں اللہ پاک آپ کے زبان مبارک کرے کانون میں جو ترمیم ہونے جا رہی ہے تو یہ اس کا سچ اچوہ یہ نا کڑیاں کئی سے کئی مل رہی ہیں مل رہی ہیں دونوں گیسٹوں کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ناظرین ہمارا جو بیسک مقصد تھا اس گفتگو کا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے ہمارا پاکستان ہے ہمیں پاکستانی شہری ہونے کے ناتے پاکستانی ہونے کے ناتے سب سے پہلے سوچنا چاہیے اپنے ملک کے بارے میں خواہ وہ پی ڈی ایم ہو پاکستان تحریک انصاف ہو یہ جو ہماری عوام ہے وہ روز آئے دن مہنگائی کا جو بوجھ ہے اس کے تلے دپتی جا رہی ہے جو ایک سفید پوش آدمی ہے اس کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو چکا ہے ہاں وہ پیٹرول ہو آٹا ہو چینی ہو روز مرلا کی ضروریات زندگی کی چیزیں ہوں ہماری حکومتوں کو ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر بیٹھیں وہاں پر بیٹھ کے کوئی اس طرح کی ترتیب دیں جس سے ہماری جو عوام ہے اس کو جتنا ہو سکے ریلیف ملے نہ کہ وہ جو خود سے آپس میں لڑتے رہیں ان کی اس لڑائی کے اندر جو ہماری عوام ہے وہ پستی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ ہمارے حکمران خواہ وہ ایم پی اے ہوں ایم این اے ہوں صوبائی اسمبلی ہو یا وفاقی اسمبلی ہو وہاں پر جب جاتے ہیں تو ہمارے پاس جب ووڈ مانگنے کے لیے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے آپ کی آواز جو ہے وہاں پر ایوانوں میں بلند کریں گے جا کے آپ کے مسائل وہاں پر ہم جا کے بتائیں گے ان کا حل تلاش کریں گے لیکن اس کے بعد جب وہ اقتدار میں آتے ہیں ایوانوں میں جا کر بیٹھتے ہیں تو ہمیں وہ بھول جاتے ہیں ہمارے مسائل کو بھول جاتے ہیں تو ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں کسی بھی جماعت سے ان کا تعلق ہو وہ جب ایوانوں میں جا کر بیٹھیں تو جس غریب عوام نے ان کو ووٹ دے کے اس قابل بنایا ہے کہ وہ جا کے ایوانوں میں بیٹھ سکیں وہاں کا جو پروٹوکول ہے اس کو انجوائے کر سکیں تو وہ اس غریب عوام کا بھی خیال رکھیں بہت جلد نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنے میزبان زیشان گلانی کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد